ناظرین کرکٹ کی طریق میں بابا رازم اور محمد ریزوان کی جوڑی کو ایک خطرناک جوڑی مانا جاتا ہے آج اسٹریلیا کے خلاف بابا رازم اور محمد ریزوان نے ایسی طوفانی بیٹنگ کی کہ اپنے کیریر کی تیز ترین سنچریاں بنا ڈالی بابا رازم اور محمد ریزوان نے چکوں اور چوکوں کے ساتھ اسٹریلین بوروں کی ایسی ترغت بنائی اسٹریلین بولر وکڑ لینے کو ترس گئے بابا رازم اور محمد ریزوان نے کرکٹ کی طریقے بڑے ریکارڈ بھی توڑ دیئے ناظرین بابا رازم اور محمد ریزوان نے کس قدر اسٹریلین بروں کی دلائی کی اور پاکستانی ٹیم نے یہ بڑا مقابلہ کیسے جیتا اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کے ساتھ مکمل اپ ڈیٹ شیئر کریں گے تو آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک دیکھنا ہے ناظرین آج پاکستانی ٹیم نے تاہت جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اسٹریلیا ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرب چاس آور میں دس ویڈوں کے نقصان پر پاکستانی ٹیم کو تین سو ستہ رنز کا ٹارگٹ دیا اسٹریلیا کی طرف سے میکسوال نے ستہ رنز بنے سٹیو سمیت نے ایک سو داس رنز بنے جبکہ ڈیویڈ وارنر نے بھی پچانویں رنز کی شاندار ایننگ کیلی پاکستان کی طرف سے اوپننگ کے لیے فخر زمان اور امام الحق کہے امام الحق بیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ فخر زمان نے پینتیس رنز بنے اگر ویکٹ کیپر محمد ریزوان کی بات کی جائے تو آج محمد ریزوان نے ایک سو داس رنز کی شاندار ایننگ کھیلی جس میں ان کے گیارہ بہترین چوکے اور تین بہترین چکے شامل تھے اگر بابا رازم کی بات کی جائے تو آج بابا رازم نے صرف اور صرف بیاسی گینوں پر ایک سو چھتیس رنز بنے جس میں ان کے تیرہ بہترین چوکے اور پانچ بہترین چکے شامل تھے افتخار احمد نے بھی چالیس رنز بنے اسی طرح پاکستانی ٹیم نے امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے یہ وارمپ میچ پانچ وکٹوں سے جیت لیا